موسیقی 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 یہ مادوری ہے چار لاکھ روپے کی چلو ہم رکھ دیتے نام مادوری اور یہ دوسری جو ہے ایشوری آرائے کے کتنے ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ ایشوری آرائے اور وہ سلمان خان اس کا پانچ لاکھ سلمان خان پانچ لاکھ روپے سلطان تو یہ فائنل باتا ریٹ ہے یا کمی پیشی کرو گے انیس بیس ہو جائے گا انیس بیس ایکیس بیس نہیں تیس چوبیس بھی نہیں ہوگا تو اچھے جانور ہیں زبردست دیکھیں آپ خوبصورت بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں کداور بھی ہیں اگر آپ لوگوں کو خوبصورت جانور لینے ہو تو یہ بھائی ادھر موجود ہیں جگہ کا بتاؤ کونسی جگہ یہ ہے یہ اورنگلی ٹون تیرہ نمبر کا ہے اب شاہ بھائی کون سا جانور لیا اور کتنے کا لیا ہے یہ جانور لیا بھائی سامنے مکہ چینی جانور ہے اچھا اور ایک چھپن کا لیا بھائی تقریباً چار سو چار چار کے لئے چار بھائی سامنے کے ساتھ کھڑے ہیں کتنے کا لیا ہے آپ نے اشکو ہی چھپن کا ایک چھپن کا ایک چھپن میں بڑا زبردست ہے یا یہ بھائی سلیا بھائی سلیا بھائی بیچے دو جانورے بھائی ایک تو یہ نکل گیا ایک چھپن ایک اور باقی ہے وہ کتنے کا دے دوں گا ایک پچاس میں کتنے من کیوں وہ ہے تقریباً پونے چار ماہ نے تو یہ آپ کے ریٹ ادھر پورے علاقے میں سب سے صحیح لگ رہے مجھے کیا وجہ یہاں پہ اپنا ہے نا ارچیز اس وجہ سے اچھا 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 یہ امروڈی ٹون بارہ نمبر بلوچ گوٹ پہ ہے اچھا بلوچ گوٹ پہ تو کتنے جانور ہے آپ کے پاس ابھی ہمانے پاس فیلال دس بارہ جانور تھا سب بیچ ابھی دو جانور ہے اچھا تو بتاؤ ذرا اس کے پرائز بتاؤ کتنے کا یہ جانور جو ہے بھائی یہ جانور ابھی میرا ہے ادھر سے ایک اسی کا تو ہم ساٹھ ملے گا ہم دے دے گا کیوں میں سمجھ گیا نا مطلب کتنے کا دو چالیس دو چالیس کا اچھا اور اس کے لاوہ یہ اسی کا دے دوں گا یہ جانور میں نے لیا یہ کتنے کا نبوے کا لیا دو لاکھ ملے گا ہم دے دے گا ایک نبوے کا ہاں دس ہزار ملے گا مردو بھی ہم دے دے گا بھائی ہمارے پاس تقریباً پانچ جانور ہیں اچھا ذرا بتاؤ پرائز بتاؤ کون سا کتنے کا یہ جانور کے یہ قیمت دو چالیس مانگ رہے ہیں دو چالیس دو چالیس تو مانگ رہے ہیں چھوڑوں گے کتنے پہ چھوڑیں گے یہ آپ کو دے دیں گے تقریباً ایک ستر گا ایک ستر جی یہ جی دیکھ لیں آپ زبردست جانور ہے خیبی خوبصورت اسٹیلین ٹچیز کا اور ایک ستر ایک ستر میں برا نہیں ہے بیسا اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ جانور ہے یہ کتنے کا اس کے مانگ رہے دو دو لاکھ یہ کیوں اس لیے کہ بھائی آگے سے مانگ رہنا ہے ماشاءاللہ جانگل کیوں خوبصورت ہے سبھی کراس ہے سبھی کراس ہے جی ایک لاکھ دس کیا ارادہ دینے کا ارادہ کیا دینے کا ہے تو صحیح ہاں پچاسی ہوئے پچاسی ہوئے پچاسی ہوئے پچاسی ہوئے پچاسی تھوڑی سی بھائی کے طرف نہیں کہ یہ بھائی ہیں تو اسٹیم میں جو ہوں اورنگی ٹاؤن بارہ ایل میں موجود ہوں اور یہاں کا بلوچ 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 گوٹ ہے اور یہاں پر جو ہے ہر گلی کے اندر بڑے زبردست جو ہے وہ جانور یہاں رکھے ہیں اور ان کے پرائزز جو ہے باہر کے حساب سے بہت زیادہ مطلب ریزنیبل ہے تو اگر آپ کو نورمل رینج کا بھی چاہیے تو آپ کو یہاں پہ آرام سے مل جائے گا جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ لاکھ میں اور نوے ہزار اور پچاسی ہزار اور لاکھ دو لاکھ مطلب سب ویرائیٹیاں موجود ہیں تو جانور بھی جو ہے وہ مطلب برے نہیں ہیں اچھے جانور رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ بھائی بیٹھے ہیں سارے ندیم بھائی نا ندیم بھائی ہیں اور آپ مصطفیٰ بھائی ہیں آپ مصطفیٰ بھائی کے پاس آئیں اور یہاں سے جانور خریدیں اور خوار نہ ہوں باہر کیونکہ باہر تو بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے مارکٹ میں ملوچستان سے لائے ہیں ملوچستان سے ریٹ کیا اس کے ریٹ اس کے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے ماشاءاللہ جانور زبردست ہے خوبصورت جانور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیموفلیج ہوا ہے اس کی سکت پر زبردست قسم کا سلوان کتنے لگا اس کے ایک ساٹھ لگا لیا نہیں دے رہا کتنے بول رہا ہے ایک اسی پر اٹکا ہوا ہے ایک اسی ابھی بول رہا ہے اگر پانچ تاریک کے بعد آپ آؤ گئے تو ایک پیچھترگا دے دوں گا پانچ تاریک کے بعد اگر منڈی گرے گی اس کے بعد اگر منڈی گرے گی تو دے گا اگر منڈی بڑھ گئی تو یہ نفیس اوپر جائے گا بھائی یہ بچڑا کم سے کم پانچ منگا ہے پانچ منگا ہے اور منڈی میں یہ تقریباً ایک ستر تک کا صحیح ہے مہنگائی کے حساب سے میرے حساب سے ٹھیک ہے ایک اسی میں بھی برا نہیں ہے کیا پرائز لگائیں بچوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو کتنے میں دے رہے ہو بچوں کو میں نے بھول دیا ایک پچاسی ایک پچاس ایک پچاسی ایک پچاسی اچھا اس والے جانور کے کونسا ہے کونسا یہ یہ نسل کونسی ہے یہ یہ سبی ہے نسل سبی ہے یہ بلوچستان سے لائیں کیا سارے یہاں پر جانور اور کون کونسا آپ کے پاس یہی ہے رینج کیا کیا بطلب کتنے سے سٹارٹ ہے کتنے تک ہے آپ کے پاس ایسا ایک بھی ہے تیس ایک پچاس ایک تیس سے شروع ہے اور کتنے ریج تک ہے ایک بیس کا بھی ہے ایک تیس کا بھی ہے ایک چالیس کا بھی ہے جو ہے اورنگی ٹاؤن کا ایریا ہے بلوچ گوٹ اور یہاں پتلی پتلی گلیوں میں اندر جا کر جو ہے انہوں نے جانور رکھے ہیں تو لوگ یہاں بھی آ رہے ہیں خریدنے کے لئے موسیقی 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 سائی والے باولپور کا ہے تو اس کے کیا پرائز ہیں اس کے دو بیس دو بیس موسیقی 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 مانگ رہا ہوں ایک اسی ایک اسی پانچ مال خوبصورے جانور ہیں اور آپ دیکھ سکتے پرائز بھی جو ہے وہ میرے حساب سے تو ٹھیک ہے یہ پنجاب ملتان کا ہے ملتان سے آیا مال یہ کون سا ہے سائنگوال ملتان ملتان کا ہے جے جے تو یہ کیا پرائز چلے اس کے یہ ساڑھے تین لاکھ مانگ رہے سر اس کا تقریباً چھے من وزن اس کا چھے من وزن اس سے بھاری جو ہے وہ در بھی ہے اس کی جوڑے گیا تھے چاہیے اور بتاتے رو اور کون بھوٹے میں تقریباً ایک لاکھ چالیس کا ایک کینتیس کا اچھا ساتھ سترا مال ہے ہمارے پاس پنجاب کا مطلب لو سے لو رینج کتنے تک ہے آپ کے باسے لو سے تقریباً نبے آدار پہ کا نبے سے لے کر اور ہائی سے آئی ساڑھے تین لاکھ ہیں نبے آلہ کون سا ہے یہ اورنگی ٹون کا او друга کردادان ہے تو انشاءاللہ لے کے جو جایے گا اس کو جو سب سے جوہ ہے ابھی آپ کا جو ہائی جو جانورے پر کون سا آج dai انکل کیا آپ اپرائز بتا رہے دیا یہ ساڑھے چار لاکھوں ساڑھے چار لاکھوں سب سے بھاری میرے پاس کتنے من کا ہی یہ تقریباً سات من کا بچھے سات من کا یہ جی سات من کا جانوار ہے اور ہے بڑا پکسورے ساڑھے چار لاکھ روک انکل تو فائنلی ہم لوگ نے رنگی ٹاؤن بارہ کا وزیٹ کیا اور یہاں پر جو ہے آپ کو سستے سے سستا اور مہنگے سے مہنگا جانوار بھی دکھایا اور گرمی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی زمبردست سے آپ سوا پڑھا ہے اور لائٹ بھی چلی گئی تھی تو آپ زیادہ تر اس کو کور نہیں کر سکے تو کوشش کی جتنا میں نے آپ کو دکھا سکتا تھا دکھایا پرائز جو ہے میرے حساب سے جو ہے اچھے ہیں یہاں کے اگر ایک غریب آدمی جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں آ جائے کیونکہ اگر رنگی ٹان کے قریب قریب ہے کیونکہ آپ وہاں سے جانوار لیتے ہیں تو کرایا بھی لگتا ہے اور بڑے مسئلے مسائل ہیں یہاں آئیں تو یہاں جانوار سیدھا آپ گھر لے جا سکتے ہیں پیدل بھی لے جا سکتے ہیں تو اچھے جانوار ہیں اور ہائیلی ریکومنڈ کروں گا اگر آپ یہاں قریب ہیں تو یہاں پر بھی آکے وزیٹ کریں یہاں کے جانوار زبردست زبردست جانوار ہیں جانوار سے پہلے ہوئے ریکوست کروں گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے اجازت دیدیا پڑائے پا مان اللہ حافظ